جمعہ کے لئے عورتوں کا کیا حکم ہے مطلب خدبے کے بغیر تو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو پھر عورتیں ہمارے پاس مہداریت کا انتظام نہیں ہے خرید میں تو پھر کیا کریں فائنیک سوال کہ جمعہ کے لئے عورتوں کا کیا معاملہ ہوں گا جبکہ ہم پر مسجد کا انتظام نہیں ہے اور جمعہ کی نماز کے لئے خدبہ ضروری ہے تو وہ کیا کریں تو دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ ہے پانچ لوگوں پر جمعہ نہیں ہے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے لیکن جمعہ ہے ہی نہیں ان سے پوچھ نہیں ہوں گی اس کی عورت غلام مسافر بچہ ان پر پڑھ سکتے چاہے تو یہ سب لیکن ان پر فرض نہیں ہے تو اس میں عورت کا بھی لفظ ہے غلام مالک اجاتھ نہیں ہے تو غلام نماز کو نہیں جا سکتا ہے جمعہ کے لئے کہتے ہیں ادھر ہی پڑھ لو زہر تو کیا کریں تو عورت سے پوچھ نہیں ہے تو عورت چاہے تو جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہے اور بیمار ہے اس کے اندر مسافر بیمار بچہ عورت اور غلام ٹھیک ہے پانچ لوگ ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے مطلب پڑھ سکتے چاہے تو لیکن ان پر فرض نہیں واجب نہیں ہے تو عورتیں اگر جمعہ کے لئے جاتی ہیں مسجد میں تو خدبہ سنیں گے اور دو رکعت پڑھیں گے لیکن اگر وہ جمعہ کے لئے مسجد نہیں جاتی تو پھر وہ کیا پڑھیں گی زہر کی چار رکعت یاد رکھی جمعہ گھر میں نہیں ہوتا جمعہ کے لئے مسجد ہونا ضروری ہے اور خدبہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا عورت جو گھر میں پڑھتی وہ زہر ہی پڑھیں گی اس کے لئے جمعہ نہیں ہے لیکن اگر مسجد میں انتظام خدبے کا بیٹھنے کا نماز کا تو پھر عورت ضرور میں کہوں گا جمعہ کے لئے ضرور مسجد جائے خدبہ سنیں اور امام کے ساتھ پڑھیں لیکن اگر نہیں کر سکتی تو انشاءاللہ اس سے پوچھ نہیں ہے اگر وہ گھر میں پڑھتی ہے تو پھر وہ صرف کیا کریں گی چار رکعت زہر کی مطلب زہر پڑھیں گی پھر وہ اس کے موقع دا سنتیں وہ ساری چیزیں کر کے وہ زہر پڑھیں گی اور وہ جمعہ نہیں بہت ساری بار عورتیں غلطی یہ کرتی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ پڑھتی ہے گھر میں چار رکعت سنت پڑھتی ہے چار رکعت ایتیاتی زہر پڑھتی ہے دو رکعت جمعہ کی پڑھتی ہے پھر بعد میں دو رکعت اور دو رکعت کر کے وہ پڑھ کے چودہ رکعت پڑھتے ہیں جمعہ کی جمعہ کی اگر عورت مسجد نہیں جاتی ہے تو گھر میں عورت کی جمعہ کی نماز وہی ہوں گی جو زہر کی نماز ہے اور یہ مسئلہ اس مرد کے لیے بھی ہے جو مرد جمعہ نہیں پاسکا سفر کے وجہ سے یا کسی جگہ جانے سے یا کسی مصروفیت سے یا غفلت سے یا نین سے یا کمصیبت سے ایک ہوں پریشانی سے وہ شخص بھی پھر کیا پڑھیں گا زہر پڑھیں گا جمعہ نہیں پڑھیں گا زہر پڑھیں گا ٹھیک ہے تو عورت بھی زہر پڑھیں گی اور جو مرد جمعہ نہیں پڑھ سکا وہ بھی جو زہر پڑھیں گا اور زہر جو ہے جتنی رکعتیں زہر کی اتنی ایتیاتی جمعہ کی چودہ نہیں ہوں گی یہاں پاس ہے زہر کی بارہ اور جمعہ کی چودہ رکھات زہر کی یہ دس رکھات یاد رکھی چار موقع تھا پہلے چار فرض اور دو موقع تھا بعد میں اور دو نفل جو لگا کہ ہم بارہ کرتے تو نفل دو سو لگاؤنا دو کی کوئی لگا رہے چار سنت بولتے ہیں چار فرض دو سنت پھر دو نفل دو کیوں نفل دو سو لگاؤ بیس لگاؤ دو ہزار پڑھو آپ کیا مسئلہ دس رکھات ہے ویسے اور جمعہ کی دن چودہ پڑھتے ہیں چار فرض چار سنت چار زہر کی جو فرض ہے اس کو ایتیاتی زہر سننا طور پڑھتے ہیں آٹ پہلے پڑھتے ہیں پھر دو جمعہ کی پڑھتے ہیں اور بعد میں چار پڑھتے ہیں جمعہ کی چودہ نہیں ہے جمعہ کی آٹ رکھاتے ہیں دو موقع تھا پہلے دو جمعہ کی فرض اور بعد میں دو دو رکھات کر کے چار موقع تھا جمعہ کی آٹ رکھاتے ہیں لیکن یہ جو جمعہ پڑھیں گا مسجد میں اور خطبے کے ساتھ لیکن اگر جمعہ کسی کو نہیں ملی تو وہ زہر پڑھیں گا مرد ہو یا عورت ہو ان کے لئے گھر میں اگر نماز پڑھتے تو وہ زہر کی نماز جیسے پڑھتے ویسے ہی پڑھیں گے